اینی امور کے حوالے سے پوری دنیا میں جانے بھی جاتے ہیں مانے بھی جاتے ہیں پاکستان کے آئینی معاملات کے حوالے سے آئین پاکستان کے حوالے سے جتنی مہارت ان کو حاصل ہے وہ پاکستان میں شاید ہی کسی کسی کو حاصل ہو آپ کی بھرپور تعلیوں میں سلمان اکرم راجہ صاحب بہت شکریہ میرے لیے بہت عزت کا مقام ہے آج مجھے مدو کیا گیا اس شکریہ کے ساتھ کچھ گزارشات میں آپ کی اجازت سے پریزیڈیم جناب حمزہ شہباز شریف صاحب جناب شیبان شامی صاحب راجہ فاروق حیدر صاحب نابساد رفیق صاحب احمد ولال محبوب صاحب طارد صاحب آپ سب کی اجازت سے کچھ گزارشات میں پیش کرنا چاہوں گا آج کا پرمسرد دن ہم تین سالگیروں کی نسبت سے منا رہی ہیں اور حضرت قائد عاظم کی سالگیرہ ظاہر ہے ہمارے لیے مسرد کا باعث بھی ہے اور یاد دہانی کا باعث بھی ہے آج جو گزارشات میں پیش کرنا چاہتا ہوں ان کا مہور حضرت قائد عاظم بابا قوم اور حکیم الامت حضرت علامہ اقبال کے افکار کے گردی ہوگا اور یہ ضرورت ہے ہمیں ہر نسل کو ہر دور میں کہ ہم ان افکار کا اس زندگی کا جس کے باعث پاکستان بنا اس کا عیادہ کریں اس کی یاد دہانی اپنے آپ کو کراتے رہیں میں شروع کرنا چاہوں گا قائد عاظم کی اس تقریر سے جو انہوں نے بطور سربراہ کنسٹیچوئنٹ اسیمبلی پاکستان کنسٹیچوئنٹ اسیمبلی کے سربراہ کے طور پہ گیارہ اگست انیس سو سنتالیس کو کی یہ تقریر میں سمجھتا ہوں اس جماعت کا پاکستان کا منشور ہے اور ہمیشہ منشور رہنا چاہیے چند جملے اس تقریر سے اگر اجازت ہو تو میں پڑھنا چاہوں گا قائد عاظم نے فرمایا اور وہ گفتگو انگریزی میں ہی کیا کرتے تھے میں ترجمہ کرنے کی کوشش کروں گا کہ آپ اب ایک خودمختار پارلیمنٹ ہیں اور آپ کے پاس ہر وہ طاقت موجود ہے جس کی ضرورت ہے ملک اور قوم کو آگے بڑھنے کے لیے یہ قائد عاظم کا پہلا پہلا ایک ان کے ارشادات میں پہلا ارشاد یہ تھا کہ پارلیمنٹ کی جو سوورینٹی ہے پارلیمنٹ کی جو طاقت ہے اس کو پہچانیے اس پر کسی صورت گزن نہ آنے دیجئے اور ہم نے دیکھا ہماری تاریخ جو چہتر سالوں پر مبنی ہے اس میں پارلیمنٹ پر بار بار حملے ہوئے پارلیمنٹ اور ووٹ کی عزت کو بار بار پامال کیا گیا اس لیے جو آپ کا آج نعرہ ہے ووٹ کو عزت دو میں سمجھتا ہوں وہ پاکستان کا بنیادی نعرہ بھی ہے اور ہمارا بنیادی موقف بھی ہے اور قائد عاظم کی تعلیمات کے این مطابق ہے موسیقی پارلیمنٹ کی عزت اور طاقت دیکھیں گزارش یہ ہے کہ بہت خموشی کے ساتھ مربانی کر کے سلمان عکم راجی صاحب کا خطاب سنیں اس طوران میں نعرے سے گریز کریں بس کرو اور مربانی کر کے ان کی بات سنیں ان کی مربانی ہے کہ یہ تشریف لائے ہیں ہمیں غور سے ان کی بات سننی ہے اس کے بعد مرے بازی کریں شکریہ پارلیمنٹ کی عزت کذکر کرنے کے بعد اگلی بات جو حضرت قائد عاظم نے کی وہ یوں ہے کہ کسی بھی حکومت کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نظم و نصد پیدا کرے کہ ملک میں قانون کی بالدستی ہو تاکہ لوگوں کی جان مال اور دینی اور مذہبی جو اقدار ہیں جو ان کا ایمان ہے اس کا تحفظ ہو سکے یہ حضرت قائد عاظم کے نزدیک کسی بھی حکومت کا پہلا فریضہ ہے آج جب ہم اپنے اردگر نظر دوڑاتے ہیں اور سانیہ اسیالکورٹ کے بعد جب ہم اپنی اجتماعی زندگی پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمارے سر شرم سے چھک جاتے ہیں ہم نے قائد عاظم کی اس پہلی ذمہ داری کو جو انہوں نے ہمیں سمپی تھی کیا پورا کر دیا ہے کیا آج اس ملک میں وہ نظم موجود ہے جس کے باوصف جان مال اور عقیدہ جو ہے وہ محفوظ ہو ہمیں اس بارے میں غور کرنا ہے اور سوچنا ہے ہمیں کہ جو کچھ سیالکورٹ میں ہوا وہ کیوں ہوا دیکھیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بہار سے آئے وے کوئی لوگ تھے وہ ہم میں سہی تھے وہ ہمارے ہی بھائی تھے ہمارے ہی خاندانوں کے اور برادریوں کے لوگ تھے اس وقت جو اس ملک کا ذہن ہے اور جو ذہن کی ترتیب ہے میں سمجھتا ہوں سیاست کا پہلا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ فکر و عمل کی تہذیب کرے اس کو ترتیب دے سیاست صرف حجوم کا نام نہیں ہے سیاست صرف نارا بازی کا نام نہیں ہے سیاست ایک آلہ و عرفہ مقصد کی جانب بڑھنے کا نام ہے سیاست میری نظر میں ایک فریضہ ہے ایک ایسا فرض ہے ایک فرض کفایہ ہے جس میں ہم سب کو اپنا حصہ ڈالنا ہے سیاست کوئی بری چیز نہیں ہے اس ملک میں بہت یہ ایک عام رواج ہو چکا کہ سیاست دان کو برا کہو جمہوریت کو برا کہو یہی وہ زہرِ حلال ہے جس نے ہمارے ملک کی بنیادوں کو ہمیشہ ہلا کے رکھا ہے سیاست ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے میں سمجھتا ہوں ہم ایک نظم اجتماعی پیدا کر سکتے ہیں اور مسلم لیگ جیسی جماعتوں کا یہ فرض ہے کہ اپنے ممبران اور قوم کی رہنمائی کریں اب جو کچھ سیالکورٹ بھی ہوا تھوڑا سا اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو ایک بات جو سامنے آتی ہے ذہن کے انتشار کے حوالے سے وہ یہ ہے اور وہ ایک سوال ہے جو ہمیں اپنے آپ سے کرنا ہے کہ بطور ریاست ہم نے ذہن کی نشو نما کے لیے کیا صحیح کی ہے کیسے ہو گیا کہ یہ لوگ دین کے نام پر اس طرح بپھر گئے کہ ایک اندوہناک سانیہ جس نے تمام دنیا میں ہمیں شرمسار کیا پورو نما ہوا ان چوہتر سالوں میں ہم نے وہ کیا تعلیم دی ہے ہمارے سکولوں میں ہمارے کالجوں میں ہمارے مدرسوں میں ہماری سڑکوں پہ ہمارے جلسوں میں جلوسوں میں ہم نے کیا سبق پڑھایا ہے کہ جس کے نتیجے میں اتنی بڑی تعداد چار پانچ سو مزدور جو ایک فیکٹری میں کام کرتے تھے انہوں نے اپنے مینجر پر دھاوا بولا اور وہ کچھ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا اس حوالے سے میرے نزدیک پہلا جو فرض اب ہم پہ آئید ہوتا ہے ذہن کی ترویج اور ذہن کی نشو نما کے حوالے سے وہ تعلیم کے فروغ کا ہے اور کون سی تعلیم ہمیں اس پہ بھی غور کرنا ہوگا تعلیم کا مطلب صرف پڑھ لینا لکھ لینا نہیں ہے لکھنے اور پڑھنے والے تو غیظ اور غضب اور نفرت بھی لکھتے اور پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں ہمیں وہ تعلیم دینا ہے جس میں شستگی ہو جس میں پیار ہو جس میں نظم ہو اور اس کے لیے ہمیں اپنے اندر جھانکنا بھی ہے اور جو ہماری روایات ہیں ہماری دینی روایات ہیں ہماری فکری روایات ہیں ان سے ہمیں طاقت لینا ہے اور میرے سامنے ایک مضمون میرے ذہن میں اس وقت ابرتا ہے دوزار سولہ میں لندن ایکانومسٹ نے ایک مضمون لکھا تھا ریولوشن ان دا پنجاب یہ لندن ایکانومسٹ کی میں بات کر رہا ہوں اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کے سکولوں میں اور پنجاب کے سکولوں میں پاکستانی بالخصوص پنجاب کے سکولوں میں ایک انقلاب برپا ہے ایک تعلیمی انقلاب برپا ہے اور اس وقت کی جو حکومت تھی ظاہر ہے سہرہ اس حکومت کے سر جاتا ہے لیکن کیا وہ انقلاب قائم رہ سکا اور بہت سے معاملات کی طرح ہم نے دیکھا سیاست حاوی ہوئی سیاست کو کھیل سمجھنے والے حاوی ہوئے اور ایک انتشار کی صورت میں اس ملک میں ایک نیا دور شروع ہو گیا جس انتشار سے ہم آج بھی گزر رہے ہیں لہذا ہمیں اب اعادہ کرنا ہے کہ جس تعلیمی انقلاب کی طرف ہم نے قدم بڑھایا تھا اس تعلیمی انقلاب کو ہمیں جاری رکھنا ہے اور اس انقلاب کی بنیاد جو ہے وہ ہم نے روشن خیالی پر رکھنی ہے ایک ایسی روشن خیالی جو تمام عالم کو اور تمام عالم میں بسنے والے تمام لوگوں کو ایک کمبہ سمجھے ہم بالکل مسلمان ہیں اس ملک کی اکثریت مسلمان ہے لیکن یہ ملک ایک یکرنگ ملک نہیں ہے یہ دنیا یکرنگ نہیں ہے دنیا میں ہر قسم کے لوگ بستے ہیں دنیا میں عقیدوں کی کی تفریق بھی ہے دنیا میں نسلوں کی تفریق بھی ہے لیکن ہم سب پھر بھی ایک انسانیت کا ایک کمبہ ہیں اور یہ تعلیم ہے جو ہمیں اپنی سکولوں میں دینی ہے جس کی بنیاد پہ ہمیں ایک منظم قوم کو کھڑا کرنا ہے تاکہ آئندہ کبھی وہ واقعہ نہ ہو جو ہوا اور جس کے سائے میں جس کی شرم میں آج ہم کھڑے ہیں ہمیں اس سے آگے بڑھنا ہے اور ہمیں اپنے آپ کو اور دنیا کو باور کرانا ہے کہ ہم ایک تہذیب گیافتہ پڑی لکھی قوم ہیں اور ہمارا مستقبل تعلیم اور تہذیب پر مبنی ہوگا یہاں اگر میں کچھ حضرت علامہ اقبال کے افکار یاد دلاتا چلوں انہوں نے اس بارے میں کیا کہا جب وہ پاکستان کا خواب دیکھ رہے تھے جب وہ ہمیں تلقین کر رہے تھے کہ آگے بڑھو اور ایک نئے معاشرے اور نئی مملکت کی بنیاد ڈالو تو ان کے ذہن میں کیا تھا میرے سامنے علامہ کی ایک مختصر نظم ہے اگر اجازت ہو تو چند اشار میں پڑھنا چاہوں گا نظم کا عنوان ہے علم اور دین وہ علم اپنے بتوں کا ہے آپ ابراہیم کیا ہے جس کو خدا نے دل و نظر کا ندیم وہ علم اپنے بتوں کا ہے آپ ابراہیم کیا ہے جس کو خدا نے دل و نظر کا ندیم زمانہ ایک حیات ایک کائنات بھی ایک دلیل کم نظری قصہ جدید و قدیم وہ علم کم بسری جس میں ہم کنار نہیں تجلیاتِ قلیم و مشاہداتِ حکیم اب غور کیجئے علامہ کیا کہہ رہے ہیں علامہ فرما رہے ہیں کہ جنون بہت اچھی چیز ہے عشق والحانہ عشق کسی مقصد کے حصول کے لیے بہت برطر چیز ہے لیکن ان سب کی بنیاد اس علم پہ ہونا چاہیے جس میں کم بسری ہم کنار نہیں جو کوتا نظر نہیں جو دنیا کو پوری دنیا سے بغلگوش ہونے کی طاقت رکھتا ہے پوری دنیا کو اپنا سمجھتا ہے ہمیں وہ علم چاہیے اور جب وہ علم ہمیں ملے گا تو تجلیاتِ قلیم وہ تجلی جو حضرت موسیٰ نے دیکھی تھی وہ ہمیں نظر آئے گی لیکن علم کے ساتھ ساتھ میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ معاشی ناہمباری بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے اس افرہ تفریقی جو ہم دیکھتے ہیں اپنی اردگرد یہ بالکل ایک مسلم اصول ہے کہ کوئی بھی معاشرہ جو تفریق پر اونچ نیچ پر اور ایک طرح کی انیکالٹی پر جس میں لوگوں کو نظر آئے کہ ایک طرف فاکاکشی ہے اور دوسری طرف دولت کی بے پناہ فراوانی ہے اس معاشرے میں انصاف نہیں ہو سکتا اس معاشرے میں غم بھی ہوگا غصہ بھی ہوگا ذہنی افرہ تفری بھی ہوگی لہٰذا ہمیں بطور ایک سیاسی جماعت آپ کو اور ہمیں بطور قوم یہ صحیح کرنی ہے کہ اس ملک میں جو معاشی ناہمباری ہے جو انسان کو ایک درجے پہ انسان نہیں سمجھا جاتا اس کو ہم ختم کریں اور ہم آگے بڑھیں یہاں پھر میں علامہ کا سہارا لوں گا اور علامہ کا ایک شیر میرے سامنے ہے بلکہ دو اگر اجازت ہو پہلے تو علامہ نے ہمیں یاد دلایا ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات یہ انیس سو تیس میں وہ لکھ رہے تھے لیکن معاملات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی آج بھی بندہ مزدور کے اوقات بہت تلخ ہیں اور ہمیں اس پہ غور کرنا ہے اور ہمیں سوچنا ہے کہ کیسے ہم اس ملک میں اس تلخی میں کچھ کم ہی لائیں کیسے ہم مزدور کا ہاتھ پکڑیں محنت کش کا ہاتھ پکڑیں اس کے پسینے کو ہم سونا سمجھیں اور علامہ نے پھر فرمایا کس نہ باشد درجہان محتاج کس نکتہ شرع مبین این اس تو بس کہ انسان اس دنیا میں کسی دوسرے انسان کا محتاج نہ ہو شریعت کا مقصد یہی ہے اور صرف یہی ہے ہمیں علامہ کی اس بات کو بھی پہلو سے باننا ہوگا اور ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھنا ہوگا علامہ نے پھر فرمایا جو حرف قلل اف میں پوشیدہ ہے اب تک اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار قرآن پاک کی آیت ہے یا سلونہ کا مازہ ینفکون اے نبی یہ آپ سے سوال کرتے ہیں ہم کیا خرچ کریں کل الالعف کہہ دو ان سے کہ جو ضرورت سے زیادہ ہے وہ غریبوں پر خرچ کریں ہمیں ان اصولوں کو یاد رکھنا ہوگا آج وہ ایک میں سمجھتا ہوں دن ہے جب ہمیں علامہ کہ افکار قائد کی زندگی ان پہ نظر دوڑانے کی ضرورت ہے اور یہ موقع بھی ہے اور ہماری ضرورت بھی ہے اور ان کو لے کر اگر ہم آگے بڑھیں گے تو بطور سیاست بطور ریاست میں سمجھتا ہوں ہم سرخرو ہوں گے اور صرف خواست نہیں بلکہ عوام اور وہ جن کا پسینہ اس ملک اور قوم کی آبیاری کرتا ہے وہ بھی سرخرو ہوگا تو میری آپ سے گزارش ہے قائدین سے بھی اور تمام حاضرین سے جو یہاں موجود ہیں کہ اپنے سامنے رکھئے علامہ کے افکار کو اپنے سامنے رکھئے قائد عظم کی جد و جہود کو اور ان کو بنیاد بنائیے اس سیاسی تحریک کا جس کا آپ حصہ ہیں تاکہ ووٹ کو عزت ہو ووٹ کی عزت کا مطلب ہے غریب کی عزت کیونکہ ووٹ دینے والا کوئی امیر نہیں ہوتا صرف جمہوریت کا یہ بنیادی تقاضہ ہے کہ انسان کو بطور انسان تعظیم دی جائے ہمارا آئین بھی یہ چاہتا ہے ہمارا دین بھی یہ تقاضہ کرتا ہے اور اگر ہم اپنے آئینی اور دینی تقاضوں کو سمجھ کر آگے بڑھیں گے تو میں سمجھتا ہوں ہم سرخرو ہوں گے اور ہمیں ایک منظم معاشرہ جو ہے وہ بطور سمر ملے گا میری آپ سے یہی گزارش ہے اور میں یہی توقع رکھتا ہوں کہ یہ تحریک جس کا آپ حصہ ہیں اور یہ قوم جس کا ہم سب حصہ ہیں انہی مقاصد کے حصول کے لیے کام کرتی رہے گی بہت شکریہ